ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش ہو پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک سراہی میں 99 درم ڈال کر سراہی پر لکھئے اس میں تمہارے لئے 100 درم ہدیہ ہے رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹ کھٹ آ کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیجئے بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا سراہی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا سامین آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ضرور اپنی رائے دیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا دستک سن کر اندر سے خادم نکلا سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا درم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا تھا سو درم تھے خادم نے سوچا یقیناً ایک درم کہیں باہر گرا ہوگا خادم نے اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درم کی تلاش شروع کر دی ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی خادم کا غصہ اور بیچینی دیکھنے کے لائک تھی اس نے اپنی بیوی بچوں کو سخت سست بھی کہا کیونکہ وہ درم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے کچھ رات سبر اور باقی کی رات ایک بک بک اور جھک جھک میں گزر گئی دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لئے گیا تو اس کا مزاج اچھا نہیں تھا آنکھوں سے جگراتے اور کام سے جھنجلا ہٹ شکل پر افسردگی اہیاں تھی بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا ہوا کرتا ہے لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک تعالی نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگردہ رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لئے بڑا کام نہیں ہوا کرتا لوگ اپنی اسی ایک نعمت کے لئے سرگردہ رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم مزاجوں کو مقدر کر کے جیتے ہیں حاصل ہو جانے والی 99 نعمتوں پر اللہ تبارک تعالی کا احسان مانیے ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بنیے اللہ کا ہر لمحہ شکر ادا کیجئے یا اللہ آپ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دیں آمین جزا کرلہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اس کے لئے ضرور اپنی رائے دیجئے گا سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمٹ میں اپنی رائے دے کر ہماری حوصلہ بزائی کیجئے گا ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہیں بھولیے گا بہت شکریہ